اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علیہ وصحابی اجمعین آپ سب سامعین حاضرین سننے والوں کو اس عاجز کی طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور آپ سب کو دلی عید الازحہ مبارک بڑی خوشی اور مسرط کا دن ہے آج اللہ تبارک و تعالی نے آپ اور ہم سب کو ایک بڑی بہترین سعادت بخشی ہے کہ حضور نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اور ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت کو یاد کرتے ہوئے آج ہم سب ملجل کر اللہ تعالی کی بندگی بجالا رہے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کو یاد کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا موقع میسر آ رہا ہے تو یہ آج کے دن ہم صرف باہمی جسمانی قرب یا سلام یا محبت بھر الفاظ کا تبادلہ ہی نہ کریں بلک دلوں کو بھی دلوں سے ملنا چاہیے اور دل دل سے تب ملتے ہیں جب دلوں سے قدورت بخس کینا اور جتنی بھی یہ روحانی خرابیاں اور بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائیں تو الحمدللہ آپ اور ہم ذکر کے بارے میں ہمیشہ سنتے رہتے ہیں اور ہمارے مشیخ طریقت ہمارے مرشد کامل ہمیشہ ہمیں یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالی کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے اور ایک لمحہ بھی غفلت میں گزرے تو وہ جیسے کہ وہ بہت بڑی محرومی کا باعث بن جاتا ہے تو اس چیز کو یاد رکھتے ہوئے ہم اپنے دل میں اللہ تعالی کے ذکر اور یاد کے سلسلے کو بہترین طریقے سے جاری رکھیں اور اپنے دل کو پاک اور مذکہ اور مصفہ بناتے رہیں کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ کامیابی انسان کو تب ملتی ہے جب وہ اپنے قلوب کو مذکہ بناتا ہے اور اللہ تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو بھیجا ہی ایک کام ان قیامت کا یہ بھی تھا کہ وہ آپ کے دلوں کو مذکہ فرماتے ہیں تو آج ہم دیکھیں کہ حضور نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق اور عشقی بات تو ہم کرتے ہیں لیکن جو آپ کام کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اس میں سے ہم کتنے فیضے آپ ہوئے ہیں کیا ہمارے دلیوں کا تذکیہ ہوا ہے یا نہیں ہوا تو وہ جو نبوی کام ہے وہ ہمارے مرشد کامل سے ہوتا ہے تو اس کام کو ہم جاری رکھیں اور اپنے دل کا تذکیہ اور تذکیہ کرتے رہیں اسی میں ہمارے نجات اور کامیابی ہے تو آج کے دن ہم قربانی بھی سر انجام دیتے ہیں جو کہ حضور نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سر انجام دی اور جو بھی صاحب استطاعت ہیں اور صاحب نصاب ہیں ان کو بھی کرنے کی تلقیم فرمائی ہے تو بے شک ہم اس فرمان برداری کو سر انجام دیتے ہوئے قربانی کریں اور اس قربانی کے موقع پر جو ضرورت مند اور ایسے لوگ جو بالعموم عام دنوں میں وہ محروم رہتے ہیں اچھے کھانے سے ان تک بھی یہ گوشت اور یہ اچھی چیزیں ان کو فراہم کریں اور ساتھ میں ہم جتنے بھی احباب ملجل کر ایک جماعت کی صورت میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم سب بھی اپنے اپنے ذمہ داریوں کو جماعت اسلام المسلمین جمعیت علماء طاہریہ روحان طلبہ جماعت اور دیگر جو بھی تنظیمیں ہیں ان سے وابست افراد اپنے اپنے ذمہ داریوں کو بہت ستو خوبی سر انجام دیں وہ ذمہ داریاں یہی ہیں کہ ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں مرشد کامل سے قلبی رابطہ اور تعلق اور نسبت مضبوط ہو کیونکہ ہمیں طریقت میں یہ بتایا گیا ہے کہ دل کا کعبہ و قبلہ مرشد ہوتا ہے تو جب تک اپنے دل کا روح اپنے مرشد کی طرف سیدھا ہوگا تب تک فیض ملتا رہے گا اور توجہات ملتی رہیں گے اور اسی سے ہمارے اس زندگی کا سفر آسان ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داریاں ہم پر ڈالی گئی ہیں بحیثیت جماعت کے فرد کہ اپنے محبت پر پیغام کو لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا اور ایسے جو ککالیف میں مبتلا ہیں بھی پریشان ہیں یا مبتلا ہیں کسی ابتلا میں تو ہم ان کا جتنا بھی ہم سے ہو سکے ان کی مدد کر سکتے ہیں اگر ہم جانی و مالی مدد کر رہے ہیں بہترین ہیں اگر نہیں تو کم از کم ان کا حسن سلوک تو بڑھا سکتے ہیں تو یہ سلسلہ جماعت جاری رکھے اور اس تبلیغ کے کام کو بھی بڑھائے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے محبت اور پیار سے پیش آئے اور جتنی بھی برانچز ہیں وہ اپنے کام کو مضبوط اور مستحقم بنائیں اپنی اپنی برانچز میں جیسے ہی حالات بہتر ہوں تو جو ایک کوویڈ نائنٹین کی صورتحال ہے یہ تو ایک مخصوص صورتحال ہے اس وجہ سے احتیاطی تدابیر ہم سب لازمان اختیار کریں لیکن جب حالات بہتر ہوں تو وہاں ملنا جلنا اور مراقبے کے سلسلے وہ جاری رہنے چاہیے اور اسی طرح وہاں تعلیم کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے ہم اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں ان کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ دیں ان کو اچھی اخلاق اور اچھی آدھات سکھانے کی طرف توجہ دیں یہ ہمارے مشترکہ ذمہ داری ہے تو انشاءاللہ آپ سب آپ اور ہم سب لوگ اس طرح اپنے اپنے فرائض منصبی کو سر انجام دیتے رہیں گے اور درگا اللہ با شریف میں جتنے بھی ممانہ نگرامی آئے ہیں آپ سب کو خوش آمدیت آپ سب کو دلی اید مبارک وہ جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب کو بھی دلی اید مبارک جنہ آپ نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کروائی ان سے بھی یہ آجزانہ گزارش ہے استدعاء ہے تو آپ ویکسینیشن کروالیں اپنے آپ کو اس میں ہماری بہتری اور بھلائی ہے اور جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو ملہوز رکھیں اور اپنے روزمرہ کی زندگی کے فرائض بھی سر انجام دیں اور احتیاطی تدابیر کو بھی ملہوز خاطر رکھتے رہیں اپنے خاص دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور آپ جب اپنے گھروں کو جائیں تو اپنے فیملی ومبرز کو اپنے بچوں کو ایس آجز کی طرف سے ہم سب کی طرف سے دلی اید مبارک ضرور پیش کریں ان تک ہماری دعائیں اور ہماری نئے خاشات پہنچائیں اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آجز آپ کے لئے دعا گو ہے اور آپ اس آجز کو اپنے دعاوں میں یاد دیں